ٹائم تھا جب لوگ مٹی اور گھانس پھوس سے گھر بنایا کرتے تھے لیکن آج کے ٹائم میں سیمنٹ کے بینا گھر بنانے کے بارے میں سونچا بھی نہیں جا سکتا اب آپ جس گھر یا دکان بیلڈنگ میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ وہ سیمنٹ کی ہی بنی ہوگی لیکن کیا آپ کے مند میں کبھی یہ سوال آتا ہے کہ سب گھروں کو مجبوطی دینے والے سیمنٹ کو آخرکار کیسے بنایا جاتا ہے یہ بنتی کیسے ہیں آخر اس میں ایسا کیا ملا ہوتا ہے جو دیواروں کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کیوں سالوں سال سردی گرمی برسات بھی بینا کسی دکت کے جھیل لیتی ہے آئیے اگر ان سب سوالوں سے آپ کا سامنا ہوا ہے تو ویڈیو آپ کے کام کا ہے کیونکہ آج ہم انھی سوالوں کے جواب لے کر آئے ہیں بات سیمنٹ کی شروعات سے کریں تو اس سے سب سے پہلے ویڈیو ایس دین نے سال 1824 میں انگلینڈ میں دسکور کیا تھا اصل میں انگلینڈ میں فورٹ لینڈ نام کی پہاڑی ہے جس کا رنگ سیمنٹ کے جیسا ہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیمنٹ کو پورٹ لینڈ سیمنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ تو بات ہوئی دنیا کی سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے دیش بھارت میں اس کی شروعات کب ہوئی سب سے پہلے سیمنٹ فیکٹری سال 1904 میں گجرات کے پور بندر میں سیٹ کی گئی لیکن کئی وجہوں سے یہ کمپنی نہیں چل پائی اس کے بعد اسی سال چنننی میں ایک فیکٹری میں سیمنٹ کا پروڈکشن شروع ہوا حالانکہ یہ بھی اپنے کام میں سکسسفل نہیں رہی ویسے چنننی والی فیکٹری کی ایک بات لگی یہ تھی کہ یہ فیکٹری سیڈھیوں پر آدھاری تھی اتنا شرگل کرنے کے بعد فائنلی 1912 اور 1913 میں جا کر گجرات کے پور بندر میں پہلی سفلتا سے لگائے جا سکی ایک فیکٹری تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ سیمنٹ کو فیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے اصل میں سیمنٹ کی فیکٹری آپ کہیں بھی نہیں لگا سکتے اس کے لئے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جنہیں آپ اپنے بھگول کی قطاب اور پڑاو سیمنٹ بنانے کے لیے کچھا مال پاس میں ہونا بہت ضروری ہے اگر اسے بنانے والا سارا میٹیریل ایک ہی جگہ مل جائے تو پروڈکشن جادہ اچھے سے کم دام میں ہو جائے گا اسے بنانے اور اس کے کچھے مال کو ادھر ادھر ٹرانسپورٹ کرنے سے مال کا وجن کم ہو جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں لگتی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ سیمنٹ بنانے کے لیے مینلی چار چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں پہلا ہے لائم سٹون یعنی کی چونہ پتھر چونہ پتھر میں کیلسیم کاربونیٹ کی ماترہ سب سے زیادہ ہوتی ہے دوسرا ہے لیٹ رائٹ مٹی یہ مٹی لال رنگی ہوتی ہے اور مٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو پکایا جا سکتا ہے تیسرا ہے شیل سٹون یہ کالا پتھر ہوتا ہے اور کہیں بھی آسانی سے مل جاتا ہے اور سب سے آخر ہے لال مٹی اس کے علاوہ سلکا اور ایلومینہ کا یوج کیا جاتا ہے اس میں کول کا بھی یوج کیا جاتا ہے ایک ٹن سیمنٹ کے اتبادن کرنے کے لیے لگ بک دھائی سو گرام کوئلی کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کچھے مال کی بات سمجھ گئے تو اب یہ بھی جان لیجے کہ سیمنٹ فیکٹری ان جگہوں پر لگائی جا سکتی ہے جہاں پر ایکٹرس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے دوسرا جہاں چونہ پتھر اچھے سے آب لیبل ہو کیونکہ چونہ پتھر سیمنٹ پروڈکشن کے لیے سب سے زیادہ جروری کچھا مال ہے اور یہ ٹوٹل ویٹ کا لگ بک ساٹھ سے پینسٹ پرسنٹ تک ہوتا ہے اس سے ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ بنتا کیسے ہے اصل میں سیمنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے چونہ پتھر نکالا جاتا ہے چونہ پتھر بڑے بڑے پہاڑوں میں موجود ہوتا ہے پہاڑوں میں سے یہ سب کچھا مٹریل پانے کے لیے پہاڑوں میں بلاسٹ کیے جاتے ہیں اور اس سے ایک ہی چھٹکے میں کافی بڑا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے جس سے پہاڑوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اسے اکٹھا کر کے ٹرک میں لوڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ان سبھی چیزوں کو ایک ایک کر کے کرشنگ مسین کی طرف لے جائے جاتا ہے یہ کرشنگ مسین ان سبھی چیزوں کو اچھے سے باریک کرنے کا کام کرتی ہے ایک ایک کر کے سبھی مٹریل باریک ہونے تک پیس لیا جاتا ہے اس کے بعد ان چاروں چیزوں کو اچھی طرف سے آپس میں مکس کر کے کنویئر بیلٹ کی ہیلپ سے آگے بھیجا جاتا ہے اور ایک بڑی گرم بھٹی میں 1450 ڈگری سیلسیس تک تاپمان پر غرم کیا جاتا ہے اتنے زیادہ ٹیمپریچر پر غرم کرنے سے ان سبھی چیزوں کے نیچرل کمپاؤنڈ ٹوٹ ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے ایک نیا کمپاؤنڈ تیار ہوتا ہے مٹی میں یہ کم بال بھی باریک چھوٹے ٹکڑوں سے نکلتا ہے جسے خانیار یا کلین کر کہتے ہیں اس کے بعد ہی مٹریل کولر میں آتا ہے اس کولر میں مٹریل کو 70 سے 80 ڈگری سلسیس ٹیمپریچر پر رکھا جاتا ہے اب آخر میں ان ٹکڑوں کو ایک بڑے سے گرائنڈر میں باریک پیس لیا جاتا ہے اور بس سیمنٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے لیکن سیمنٹ کا اگر گھول تیار کیا گیا ہے ویسے دیواروں کو لگانا پوسیبل نہیں ہوگا کیونکہ سیمنٹ جلدی ہی سکت ہو جاتا ہے اور ایسا نہ ہو اس لیے سیمنٹ میں جپسم ملائے جاتا ہے تاکہ سیمنٹ پانی میں بھیگنے پر سکت نہ ہو جائے ایک بار جب سیمنٹ بن جاتا ہے تو باری آتی ہے پاکنگ کی اس کے لیے سیمنٹ کے پاکٹ کو ماشین میں فٹ کر دیا جاتا ہے ماشین آٹومیٹکلی سیمنٹ کے پاکٹ میں سیمنٹ بھر دیتی ہے یا سیمنٹ بازار میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر سیمنٹ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے قوالیٹی کے حساب سے سیمنٹ کے تین کٹیگریز ہوتے ہیں جیسے گریٹر, بیتری, ریٹ اور تیتری اب ریٹ 50 بھی سیمنٹ بنانے کی ایک مہینے 28 دن بعد اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور اسی حساب سے اس کی قوالیٹی تیہ کی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی سیمنٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے ربڑ, گارڈننگ, سیمنٹ, لوہا سیمنٹ, ہائی ایلومینہ سیمنٹ, سفید سیمنٹ, رنگین سیمنٹ ادیادی آگے بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا سیمنٹ پروڈیوز کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ سیمنٹ کے انراجیوں میں بنتا ہے اور کیا اینڈیا کو سیمنٹ باہر سے مانگانا بھی پڑتا ہے آپ کو بتا دے کہ سال 1947 تک بھارت میں سیمنٹ کی 18 فیکٹریز تھی جن کے پروڈکشن کیاپیسٹی 21.15 لاکھ تم تھی لیکن آزادی کے بعد سیمنٹڈ انڈرسٹری کا ڈیولپمنٹ تیجی سے ہونے لگا کیونکہ ہمارا دیس بعد میں شرکاری بیلنگ سپورٹس کالیج ہاسپٹل بنانے لگا اسی وجہ سے سیمنٹ کی بانگ بھی بڑھنے لگی آج بھارت دنیا کا لگ بگ 8 پرتیشت سیمنٹ پروڈیوز کرتا ہے اور چائنہ کے بعد وائٹ میں سیمنٹ پروڈکشن میں دوسرے نمبر پر آتا ہے انڈیا سے USA, نیپال, شریلنکا, بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں سیمنٹ بیچا جاتا ہے یہاں تک کی سال 2020 میں اکیلے شیلونگ کو انڈیا کے 1.8 ملین ٹرن سیمنٹ ایکسپورٹ کیا گیا تھا اور انڈیا میں آنڈ پردیش سب سے بڑا سیمنٹ پروڈیوزر راج ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے راجستان اور تیسرے نمبر پر کڑناٹک سب سے زیادہ سیمنٹ پروڈیوز کرتا ہے ایسے آپ کو بتا دے کہ بھارت کی گروہ سیمنٹ اتبادن پر ان آئی ٹی ایک پرسنٹ پروڈکشن پرائیوٹ کمپنی سے کرتے ہیں اور لگ بگ 20 پڑی کمپنیاں سیمنٹ اتبادن کا لگ بگ 70% اتبادن کرتی ہیں جن کے اربیٹیزمنٹ بھی اکثر آپ نے ٹی وی پر دیکھیں ہوں گے سیمنٹ انڈسٹریز کا بجٹ جیسے کی اس انڈسٹری میں کیاپٹل انویسٹمنٹ کی زبرت تو زیادہ ہوتی ہے لیکن اس حساب سے پاور نہیں مل پاتا اس لئے اکثر سیمنٹ انڈسٹریز اور باقی انڈسٹریز کے مقابلے کم پیسہ لگاتے ہیں ایک بڑی دکھت یہ ہے کہ اس میں انرجی کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے اور جب کسی سٹیل میں پریابت انرجی نہیں مل پاتی تو اس میں سیمنٹ اتبادن کو نقصان پہنچتا ہے سیمنٹ انڈسٹری ائر پولیوشن میں بڑا رول پلے کرتی ہے اور آج کل جب پوری دنیا ایڈوارمنٹ کو لے کر alert ہو رہی ہے ایسے میں گرین ہاؤس گیسوں کو کم کرنا بھی اس انڈسٹری کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے اس کے علاوہ ریونیابل اینرڈی کا پیوگ کرنے کو بڑھاوا دینا اور کاربن اتصرجن میں کمی کرنا بھی سیمنٹ انڈسٹری کے سامنے مین چناؤتی ہے جاتے جاتے ایک اور بڑی بات اور جروری بات آپ کو بتا دوں اگر آپ بھی گھر بنائیں گے تو آپ اپنے گھر کو اچھے اور بہتر سیمنٹ سے گھر بنائیں گے کیونکہ کون سا گھر ہم روز روز بناتے ہیں لیکن آج کل باجار میں نقلی سیمنٹ کو اصلی سیمنٹ کا نام دے کر خوب بیچا جا رہا ہے اس لیے کوئی بھی کنسٹرکشن شروع کرنے سے پہلے اصلی اور نقلی سیمنٹ کی پیچان کرنا بہت ضروری ہے سیمنٹ ٹیسٹنگ بہت ہی آسان ہے جیسے کی جس بھی موسم میں آپ سیمنٹ کو پکڑیں یہ ہمیشہ تھنڈا ہونا چاہیے اگر سیمنٹ میں تھوڑی سی بھی گرمہ ہٹ محسوس ہوتی ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ سیمنٹ نقلی ہے نمبر ٹو اصلی سیمنٹ کا کلر ایک جیسا ہونا چاہیے اور تیسری سب سے بہت ضروری بات کہ اس کی منوفیکچرنگ میں اگر منوفیکچرنگ ڈیٹ کے تین مہینے میں سیمنٹ یوج کیا جائے تو سیمنٹ اچھے رزلٹ دیتا ہے تو دوستو کیسے لگی ہماری انٹرسٹنگ انفارمیشن ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے بندے مہترم بھارت ماتا کی جائے